بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دونسل اللہ رسولِ الکریم محترم دوستو ندیم شریف مخاطبوں السلام علیکم اور آپ تمام دوستو کو بھائیوں کو تمام پاکستانی تمام مسلمان جہاں جا بستے ہیں سب کو عید مبارک بعض علیکوں میں کل عید ہوئی یوکے میں اور سعودی عرب میں اور افغانستان وغیرہ اور دوسرے کئی عرب مبارک میں سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو اور تمام دوستو کو بھائیوں رشتہ داروں کو سب کو جانا عید مبارک محترم دوستو کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جس میں کچھ موضوعات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بات کرتا ہوں مختصرا لیکن ان کی تفصیل ویلوکس وغیرہ جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ بناوں گا ایک تو یہ کہ افغانستان کے اندر کی صورتحال افغانستان کی بیٹی کا اغوا یا ان کا دانستہ جو ہے گھر سے نکل کے جانا جو بھی تھا ان تمام چیزوں کو جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ویلوکس بناوں گا لندن کے اندر یوکے کے اندر ہمارے جناب جو نونلک کے میں کہوں گا کہ بھی بادشاہان رہتے ہیں ان کے طور طریقے اس کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو پاکستان کے درونی حالات پاکستان کے اندر جیسے دہشتگردی کا واقعہ ہوا پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال اور کئی اور ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلاً بات کروں گا لیکن اس وقت صرف فیرس آپ کو پتا ہے کہ بھی بہت جلد افغانیس اپنا آزاد کشمیر کی الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پر الیکشن کمپین جو ہے نا زور و شور تھے چل رہی ہے اور زور و شور کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ سربے بھی ہو رہے ہیں اور سربے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں کس کا ریزلٹ کیا ہوگا کس کا ریزلٹ کیا ہوگا مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر جلسے بھی کی ہیں اور بڑی لطیفے بھی وہاں پر انہوں نے بنا دیئے میرے خیال ہے انہوں نے مزا نہیں کر رہی کہ اندر کوئی سبجیکٹ ضرور پڑا ہوگا آپ کے سامنے وہ تصابیر بھی آئی ہیں کہ بھی ہمارا تو خون کا رشتہ ہے ہمارا تو دل کا رشتہ ہے اور وہ تصابیر جو یوکے کی نواز شریف صاحب کی اور اپنی بھی اسی جگہ کی تصابیر بنا کر جوانا ایسے لگائی ہیں جیسے وہ وہاں پر ہی نواز شریف صاحب بھی گئے تھے بہرحال یہ چیزیں تو الیکشن میں حصہ ہیں لیکن اتنی بڑی بے وقوفیاں اپنے آپ کو اتنا بڑا لیڈر کہنے اور اپنے آپ کو جو نا شاید بے نظیر صاحبہ کی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا ایک اکل سے ذرا سا میں کہتا ہوں کہ آری ہونے والی بات ہے محترم دوستو کئی جگہ ایک جگہ پر مریم صاحبہ پہنچیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں احران رہ گئی ہوں کہ لوگ کس طریقے سے میرے کو جو نا چاہتے ہیں اور میرے کو جو وہاں پر حالکہ وہ لیٹر بھی جو وہاں کے علاقہ ہی منتظمین تھے انہوں نے جو ہے اس میں پیش کر دیا جو ان کو لکھا گیا تھا کہ بھی فلان وقت میں فلان جگہ جو ہے نا انہوں نے آنا ہے اور ان کا بھرپور استقبال کیا جائے یہ تو میں مانتا ہوں کہ جی تھوڑا بہت جو ہے علاقے کے لوگ جب بھی کوئی لیڈر کوئی آئے تو اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کوئی لاکھوں کی تعداد کے اندر اسی وقت جمع ہوتے ہیں جب ان کو بلائیا جاتا ہے اور حتی تو یہ بھی ہے کہ بھی پنجاب تک سے جو ہے نا لوگوں کو بلائیا گیا بارال یہ سیاسی معاملات وہ جس روح پر جیسے چاہے خوش ہوتے رہیں یا خوش ہونے کوشش کرتے رہیں لیکن یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ بھی وہاں پر بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی محیم کو چلایا اور الیکشن کی جو ہے نا صورتیال انہوں نے وہاں پر جو ہے نا بہت واضح بھی ہو گئی اور ایک ان کی طرف سے محیم یہ بھی چلائی گئی کہ شاید جو ہے نا کشمیر کو ایک صوبہ بنایا جا رہا ہے جس کا بڑا بھرپور طریقے سے انکار کیا نوا اپنا وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھی ہم کشمیر کو کوئی صوبہ نہیں بنائیں گے بلکہ کشمیر کو ہم پورا اختیار دیں گے کہ کشمیر یہاں تو ریفرینڈم ہوگا آزاد رہنا چاہے کشمیر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے کشمیر جو ہے نہ چاہے انڈیا کے ساتھ ملنا جائے یہ کشمیریوں کا حق ہے اور کشمیریوں کو ہی اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے یہ تو ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ بھی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے نا وہاں پر کیونکہ مریم صاحبہ تو ایسے لگتا ہے کہ بھی یہ پاکستان کا الیکشن کی مہم چلا رہی تھی حالانکہ وہ کشمیر کا الیکشن ہے جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی نون لیگ کی حکومت تھی اور وہاں پر وزیراعظم صاحب نے وہ جو ہے نا کوئی کام نہیں کیا ہوا وہ کوئی کام نہیں کیا ہوا اور مریم صاحبہ کو وہاں پر جو ہے نا سوائے عمران خان عمران صاحب کا وہاں پر کیا ملتخل عمران صاحب نے تو وہاں پر حکومت نہیں کر رہی تھی نون لیگ کا حکومت کر رہی تھی نون لیگ کی حکومت تھی آپ کو اگر کوئی اگر وہ اس کے اوپر کرنا بھی ہے تو جب پاکستان کے الیکشن آئے تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا مہم چلائیں جس بھی پارٹی کے خلاف بولنا چاہتے ہیں آپ کو بولنا چاہیے وہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مہم چلائی بلاول صاحب کو امریکہ جانا پڑ گیا جس کے وضع سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مہم تھوڑیشی سلو ہو گئے ہوگی اب بات یہ ہے کہ کیا کشمیر کے اندر جن کی حکومت ہے اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو آپ کرٹیسائز تو انہی کو کریں آپ کی نون لیگ کی حکومت تھی نون لیگ کو ہی کرٹیسائز کریں مریم صاحبہ بجائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کو کریں اور یہاں پر عمران خان صاحب کے بڑی اچھی بات انہوں نے سوائے ان بھاگے ہوئے لوگوں کو جو کرپت لوگوں کے علاوہ انہوں نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہیں کی اور اور نہ وہ انہوں نے کسی کو ایسے لوگوں کو فوکس کیا ایک مہم چلائے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پہلے سے ہی وہاں کے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اور یہ کہ بھی جی پری ریگنگ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو صاف شکست ناظر آ رہی ہے صاف شکست ناظر آ رہی ہے مزید دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا لے کر چلتا ہے بعض ان کے دو سہباب ان کے تعلق والے اور ایک بلا وجہ کا ایک انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہاں پر پری ریگنگ ہو رہی ہے جبکہ صورتیال بالکل واضح ہے ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی بہ آسانی جی جائے گی پی ٹی آئی بہ آسانی جی جائے گی اور اس میں پی ٹی آئی بہ آسانی حکومت بنا لے گی دیکھیں تیتیس سیٹوں پر الیکشن وہاں پر ہے بارہ سیٹوں پر جو ہے نا جو مختلف شہروں کے اندر جو آہ مائگریٹ ہو کر وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے آہ مقبودہ سے اور آہ ادھر سے وہ ان کی بارہ سیٹیں ہیں آہ اور اس کے بعد مقصوص نشیستیں عورتوں کی ہیں لیڈیس کی ہیں اور ٹیکنو کریٹس اور ایک کالی میں دیئیں اس طرح جو ہے نا اس کے ڈیویزن ہے پورا اور آہ جو تیتیس سیٹیں بیسیکلی اس میں میں آپ کو وہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ بھی بلکل بہ آسانی طور پر وہ بھی وہ پی ٹی آئی جی جائے گی اور اس کے ساتھ جو بارہ سیٹیں ہیں اس میں بھی جو ہے آہ پی ٹی آئی بہ آسانی اکثریت کے ساتھ جی جائے گی اور لازمی سی بات ہے جو جیتے گا اسی تناسب سے وہ جو ہے نا اپنی مقصوص نشیستیں اور یہ سٹیکنو کریٹ اور یہ ساری نشیستوں کے اوپر جو ہے نا عمل ہوگا آپ دیکھے گا انشاءاللہ بہت جلد آہ الیکشن بھی ہو جائیں گے نتیجہ بھی آ جائے گا اور آج میری اس بات کو یاد بھی رکھے گا آہ اور انشاءاللہ اس میں جو بد نظر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی جیت واضح طور پر نظر آ رہی ہے دیگر باتیں میں دوستو آپ سے آہ باری باری کرتا رہوں گا اور آہ آپ کا بہت شکرودار ہوں پھر سے عید مبارک کو آپ کو سب کو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ میں دعا کر دو ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم